دوستو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی آپویتی بتانے والا ہوں جو کافی ہی بھیانک اور بہت کافی خطرناک ہوئی ہے تو دوستو جو لوگ کمجور دلوالے ہیں وہ یہ آپویتی نہ سنیں کیونکہ میرا کسی کو بھی اس ویڈیو کو بنانے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے اور کسی کو ڈرانا میرا مقصد نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جیسے کچھ سچائیوں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اکثر چھپائے کرتے ہیں تو ان سچائیوں کو میں اس ویڈیو کے دور میں جاگریت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب بکواس ہے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان چیزوں پر بشواس کرتے ہیں تو یہ بلکل ستے ہیں جہاں پر بھگوان اور دیوی دیویتہ ہوتے ہیں اگر ہم بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں تو شیطان بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے تو دوستو آج میں ایک ایسے شخص اور ایسے آدمی کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ کافی ساحسی اور کافی جو کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا تھا ہر چیز کرنے کی کشمتہ رکھتا تھا ایسے انسان کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہمارے گام کے پردھان تھے اور بسے رشتے میں میرے چاچا جی لگتے ہیں تو دوستو آج سے دس سال پہلے کی بات ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنی مدہ ڈیری کھولتے ہیں مدہ ڈیری کھولتے ہیں یہ جنگل کے اندر جہاں پر ان کے کھیت ہوتے ہیں بھی پاڑوں میں ہر جگہ جنگل پا جاتا ہے ایک گھر آدھا کلومیٹر ماتا دوسرا ادھر ہوتا ہے تیسرا ادھر ہوتا ہے اتنا اتنا فانسلہ پا جاتا ہے ہر گھر میں تو ہوا کیا تھا کہ انہوں نے مدہ ڈیری کھولی اور مدہ ڈیری انہوں نے جنگل میں بہاں پر پشو باندھ رکھے تھے پاندس گائے تھی پاندس بھینسے تھی تو اس سے وہ بہاں پر مدہ ڈیری کا دودھ وغیرہ نکالتے تھے اور اس کو بیچ دیتے تھے تو دوستو ایسے دو تیری مہینے کام چلتا رہا کیونکہ جب ہمارے ادھر مکہ کی فصل ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے پشو کو جنگلوں میں باندھ دیتے ہیں کہ جس سے بہاں پر گوبر خاد وغیرہ ہو جائے تو دوستو ہوتا ہے کہہ ایک دن کی بات ہے صوبہ صوبہ جاتے ہیں روج وہ جاتے تھے بہاں پر تو گئے وہ بہاں پر ہوتا ہے کہہ کہ وہ پشو کو پانی پلانا تھا انہوں کو تو پانی بہاں پر تھا نہیں تو اس لئے وہ پانی لانے کے لئے بہاں سے کوئی آدھا کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں جہاں پر ایک پائپ پٹی ہوئی تھی اس پائپ سے پانی لانا تھا انہوں کو تو ہوتا کیا کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کو راستے میں ایک ایسے لگتا ہے کہ چھاڑیوں میں آواز سے آتی ہے ان کو لگا کہ کوئی جانور ہے تو جانور تو میں ابھی پہلے پانی لے آتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو شکار تو وہ کرتے تھے تو ہوا کیا کہ وہ جاتے ہیں پانی لینے اور پانی لے کر آتے ہیں پھر دوسری بار پھر جاتے ہیں تو پھر پانی لینے جاتے ہیں تو پھر ان کو آواز سے آتی ہے تو دوستو انہوں نے کہا انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی جانور ہے سوار وغیرہ ہے تو میں ابھی پہلے پانی لے آتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں ان کو پھر شکاری کو بلاتے ہیں تو دوستو پانی وہ لے کر آتے ہیں اور پانی پہشوں کو پلاتے ہیں پانی پلانے کے بارے کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ پانی پلاتے ہیں پھر ان کے منواتے چلو میں یہاں دیکھ لیتا ہوں پہلے کہ جھاڑیوں میں کیا چیئی تھی تو دوستو وہ جھاڑیوں کی طرف جاتے ہیں اور بہاں پر جیسے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جھاڑییں ہوتی ہیں اور بہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے اس کے اوپر چہرے کے اوپر ایک کپڑا فین کرکھا ہوتا ہے تو وہ اس لڑکے سے کہتا ہے بھائی کون ہے تو یہاں کیا کر رہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں میرے پتا جی کا یہ نام ہے اور میں اس گاؤں کا ہوں تو جیسے وہ نام اور وہ بتاتا ہے تو وہ تھوڑا اس میں پڑھ جاتے ہیں کہ نام اس نے بتایا تو وہ تو کیونکہ وہ لڑکا ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس نے سوچا ایسے مجا کر رہے تو اس نے کہا بھائی یہ کپڑا کیوں فین کرکھا ہے اور تو کر کیا ہے رہا یہاں پر کہہ رہا وہ کہتا ہے میں تو ٹوالٹ کر رہا ہوں کہہ رہا ہے جھاڑیوں کے پر ٹوالٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کپڑے کو اتار جیسے وہ کیا ہوتا ہے وہ کپڑے کو اتارتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ نہیں ہوتا ہے اور وہ بیسے ہی گائی ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ پرشان ہو جاتے ہیں کہ کیا چیئے تھی کیا تھا تو پھر پورا دن سوچتے رہتے ہیں کہ کیا چیئے تھی وہ کون تھا اور کہاں چلا گیا پھر وہ شام کو وہ تک ہے کہ ہمارے گھر پر آتے ہیں تو جیسے ہمارے گھر پر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کا اچھا آنا جانا تھا اور ساتھ میں انہوں نے پھر بات کی کہ میرے ساتھ آج ایسا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ممی پاپا کو کہا کہ مجھے آج ایک جھاڑیوں میں ایک لڑکا ملا اور وہ اس کا چہرہ نہیں تھا اور اس نے اوپر کپڑا پہن رہا اور وہ کہہ رہتا تھا کہ میں میرے پیتا کا نام یہ ہے اور میں انہوں کا لڑکا ہوں وہ کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گیا تھا کوئی دو تین سال پہلے تو پھر وہ ممی پاپا کہتے ہیں کہ چلو آپ کسی کو دکھا دو تانترے کے وغیرے تو انہوں نے کہا چلو میں دیکھوں گا تو دوستو ہوتا ہے کہ جب وہ بہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ اکثر شریر میں ان کے کچھ نہ کچھ گلے میں مالائیں رہتی تھیں کیونکہ وہ سادو سنت لوگوں سے زیادہ ان کا لگاو تھا تو سادو سنت لوگ ان کو کوئی گدر سنگی دے جاتا تھا کوئی ساپ وہ ہوتے ہیں ساپ کی منی ساپ کی منی بھی ان کے پاس ہے تو ساپ کی منی دے جاتا تھا تو کافی چیزیں دے رکی تھی تو وہ ایک مالہ دے رکی تھی جو ان کے گلے میں تھی اور دوستو وہ ایک ایسا انسان تھا بیسا انسان میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو انسان ایک پاگل کتے کو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے یا پاگل سانڈ کو پکڑ سکتا ہے اتنی طاقت رکھتا تو دوستو ایسا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہیں مجھے اس کے بعد آج تک کوئی ملا تو ہوتا ہے کیا کہ دوستو کیا ہوتا ہے کچھ دن دو تین دن کے بعد وہ گھر باہر گھر چلی آتے تھے گھر میں گئے تو گھر میں پتہ نہیں ان کے من میں کیا ہوا تو انہوں نے سب سے پہل وہ مالہ اتاری اور جیسے ہی وہ مالہ اتاری تو جو وہ بھوت تھا نا تو وہ ان کے اندر سما گیا تھا اور جیسے جب تک مالہ ان کے گلے میں تھی تو تب تک ان کو کچھ نہیں ہوا تو انہوں تو وہ سبھوت نے وہ مالہ کسی نے کسی ترکے سے ان سے اتروا دی اتروا دی تو ہوتا ہے کہ وہ پھر اندر چلی آتے ہیں اندر جاتے ہیں تو بہا پر کنڈی لگاتے ہیں اور اندر سارے کپڑے اتار دیتے ہیں اندر مٹی کا تیل ہوتا ہے مٹی کا تیل اپنے اوپر فینکتے ہیں اور آگ لگا لیتے ہیں تو دوستو جب آگ لگ جاتے تو انسان چلاتا ہے چلاتا ہے جور جور سے کہ جل رہے تو وہ بلکل چلائے تک نہیں آواج تک نہیں نکلی اور لوگوں نے پھر درواجہ توڑا درواجہ توڑا تو ان کو پھر پاس کے ہسپیٹل میں لگے ہسپیٹل سے پھر ان کو کہا کی ریفر کر دیا کہ آگے لے جاؤں تو دوستو وہ ان کو پھر عمر سر میں لے گے تو مجھے بھی پتا چلا کہ ایسا ہوگی ہم بھی گئے مگر ہمیں بہت دکھ ہوا کہ ایسا ہوئے اس کے بعد بہاں چلی آتے تو وہ عمر سر میں دوستو ان کا اپنا مکان تھا تو بہاں پر وہ کوئی آدھا گھنٹہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی گھر میں جانا ہے اور بہاں پر مجھے تھوڑا دیرہ آرام کرنے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی آتی ہے تو دوستو ایک انسا انسان تھا جس کے ساتھ ایسی آپ بھی تھی ایک لڑکا ملا اس لڑکے کی بھوت تھا وہ اور وہ بھوت ان کے اندر سما گیا اور بھوت نے ان کو پھر ایسا کر دیا کہ وہ پورے جل گئے جلنے کے بعد وہ چلائے تک نہیں کیونکہ جب آدمی کہ اگر کہیں بھی آگ بھی لگ جاتے تو آدمی چلاتا ہے جو ہو جاتا وہ چلائے تک نہیں پتہ نہیں ان کے اندر کیا چیز سما گئی تھی تو دوستو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہتو ختم ہو جاتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اس کا کیونکہ کوئی اچھا انسان اور کوئی اتنا طاقتور اور اتنا ساس انسان جندگی میں کبھی نہیں ملتا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوستو سات دن کے بعد وہ پاپا جاتے ہیں کھیتوں میں تو پاپا کو باپرون کی آتم آتی ہے پاپا کو ملے تو پاپا کو کہتے ہیں بھائی صاحب میں نے ایک کسی کا وہ لے رکھی ہے جمع وارے لے رکھی ہے کسی کے شادی کی تو اس جمع واری میں وہ انہوں نے شادی کی جمع وارے لے رکھی تھی کی وہ بہت سوئیت ہیں کھانا بناتے تھے تو پاپا بھی کھانا بناتے تھے تو انہوں نے پاپا قال کہ وہ کھانا تو بنایے گا باپر جا کر یہ کام تیرے کو کرنا ہے تو پاپا نے پھر وہ کام کیا پھر پاپا نے ہمیں بتایا کہ مجھے آج ایسے ملے تھا اور اس نے مجھے جمعواری دیئے تو دوستو اس کے بعد پھر پاپا نے وہ جمعواری نوائی اور وہ پاپا کہتے ہیں وہ ختم ہونے کے بعد بھی میرے پاس آیا تھا مجھے بتانے لے کہ میں نے یہ کام لے رکھا ہے تو پاپا نے وہ کام کیا دوستو ایک یہ سچی اور آبیتی کہانی تھی یہ کوئی بڑا چڑھا کر بتانے والی بات نہیں سچی کیونکہ میں جو بھی بناتا ہوں بلکل سچی بناتا ہوں جو آبیتی ہوتی ہے گجری ہوتی ہے کیونکہ میں گام دیاد کرینے والوں اور ہیماچل میں یہ ہر گام گام کی بات ہے یہ نہیں ایک ہی گام کی ہر گام گام کی یہی بات ہوتی ہے تو دوستو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جو وہ بھوت ملا تھا وہ کون تھا اور اس کا اس سے کیا ریلیشن تھا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا اور اس کے ساتھ دوستو میں بہاں پر کئی وار گیا اس جگہ پر مگر مجھے کچھ نہیں ملا میں بھی اس بہاں پر کئی وار جاتا تھا میرے من میں بیچارا تھا میں دیکھوں تو سے کہاں پر ملا تھا مگر مجھے بہاں پر کچھ نہیں ملا میں نے دیکھا وہ سمیہ کی بات تھی کئی وار سمیہ برا ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لڑکا کون تھا دوستو ہوتا ہے کیا دو دوست ہوتے ہیں تو ہمارے گاؤں کے دونوں لڑکے تھے بہت اچھے اور ہونہار لڑکے تھے ان کی سفجی کی دکان تھی ایک دن کیا آتا ہے کہ کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے لیے وہ دونوں لڑکے جاتے ہیں ایک لڑکا جتا ہے بس میں جاتا ہے دوسرا اپنی سکوٹر پر جاتا ہے جو سکوٹر پر جا رہا تھا وہ کہتا ہے تو بس میں کیا کرے گا تو میرے ساتھ چل ہم چلتے ہیں دوستو کیا تھا وہ سکوٹر پر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ کہتا ہے نا موت جب لے کر جاتی تو کسی کو بس سے بھی اتار دے گی کہیں بھی آپ بند ہوئی بہن سے بھی آپ کو اٹھا لے گی ہوتا ہے کہ جب وہ سکوٹر میں جاتے ہیں تو راستے میں ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں ان سپورٹ ختم ہو جاتے ہیں تو جب وہ ان کو یہاں لائی جاتا ہے تو دوستو یہاں لانے سے ان کا شریعت جو تھا بلکل ہتھ پتھ کھون بیہتا ہوتا کھون بیہ رہا تھا تو پوسٹ مارٹم ان کا کر کے ان کو گاؤں بھیج دیا گیا تو وہاں پر اس ٹائم ہم بھی لکڑی ڈالنے کی تھی ان کو میں بھی گیا تھا تو دوستو اس کے بعد کافی لوگوں نے ان کی آتما کو بھٹکتے دیکھا کافی لوگوں کو وہ ملے مجھے بھی ملے تھے میرے چاچا کو ملے پاپا کو ملے تو یہ تھا کہ دوستو سب سے پہلے تو بتانا چاہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا کوئی یہ مقصد نہیں کہ کسی کو ڈرانا ہے میں صرف آپ بیتی بتا رہا ہوں کہ پاڑوں کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی ہیں اور سچی ہوتی ہیں جو لوگ بشواس نہیں کرتے وہ یہاں آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ ہوا تھا نہیں ہوا تھا تو دوستو اسی کے ساتھ جائے ہم جائے ہم آچل موسیقی